بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس لئے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ دی جاتی ہے بچوں کو پہلے ہی سے میرا خیال ہے نرسری سے ہی ون ٹو سکھانا شروع کر دیتے ہیں باقی سبجیکٹ سائنس کمپیوٹر یہ چیزیں سوشل سٹڈی بار میں آتی ہیں تو یہ چیزیں ہم لوگ شروع سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کی امپورٹنس شروع سے ہی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہمارے قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہے ہمارا قرآن مجید بھی گناہوں اور ثواب کا حساب کاؤنٹنگ میں ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں میعت کا استعمال ہے زمین آسوان سورہ چاند ستارے انسان حیوان سب کوئی تخلیق اس چیز سے خالی نہیں ہے جس میں میعت کا استعمال نہ ہو رہا ہے مختلف وہ ہیں مختلف چیزیں ہیں جو ہم میعت کے لیے ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اور میعت کی اہمیت کو اس طرح سے بھی آپ سوچیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سے کاؤنٹنگ کو نکال دیں کیا ہوتا ہم کیا کریں گے اچھ بھی ہم کرنی نہیں سکتے قرآن میں نماز کا اس میں رکعات بغیرہ کا آیات کا کاروبار میں حساب کتاب کا گھر میں کھانے پکانے میں اور سکول میں بچوں کو بھیجنے کا ٹائم آنے کا ٹائم ان کے پیٹوشن کا ٹائم سب کاؤنٹنگ کے بغیر ناممکین ہیں میعت واقع ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیتا ہے ہمارے بہت سارے معاملات میعت کی وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں ہم اس کو منیج کر سکتے ہیں اپنے ٹائم کو کوئی میعت نہیں سکتے ہیں اس لئے تانیمی میدان میں میعت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتے ہیں اور یہ واحد ہی سبجیکٹ ہے جس میں بچوں کو فل مارکس دیے جاتے ہیں اور بچے لے سکتے ہیں میعت ہم پڑھاتے کیسے ہیں روزانہ دو یونٹ ہوتے ہیں میعت کے اور ایک یونٹ میں ہم ٹاپک کو ایکسپرین کرتے ہیں بچوں کو سمجھاتے ہیں بچوں کو سوال پوچھتے ہیں جب ٹاپک ان کو اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے تب ہم ان کو ایکسرسائز پر لے کر آتے ہیں ایکسرسائز کروانے کے بعد ہمارے پاس دو یونٹ ہوتے ہیں ہم بچوں کو کوشش یہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے کوسٹن ہم یہی سکول میں ہی سولو کرتے ہیں گھر کے لئے ہم بہت کم کام دیتے ہیں اور کچھ بچے ایسی ہوتے ہیں جو سارے کلاس میں ہی کر لیتے ہیں گھر کے لئے کوئی کام نہیں ہوتا صرف ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو کوسٹ کروا کے ان کی زیادہ سے زیادہ پرابلم ہم سکول میں نہیں سولو کرتے ہیں بہت دم بچے ہوتے ہیں جو کام گھر لے کر جاتے ہیں اور وہاں وہ بچہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ ویک ہوتے ہیں وہ فوری طور پر اس کو اجسٹ نہیں کرواتے اس کو کرنے میں تائم لگتا ہے فورد اور فائف اوکسورٹ کی بکس ہم استعمال کر رہے ہیں اور سکس سیونت ایٹ میں ہم پی ٹی دیبی کی بکس استعمال کر رہے ہیں ہم تعم کو تین سلیبس میں ہم کنورٹ کر لیتے ہیں پرس سیکنڈڈ این تھرڈڈئی اب ہمارے پاس ہوتا ہے تھرڈڈرم میں ہم تینوں ٹرمہ کے سلیبس استعمال کر رہے ہیں کہ ہم سے بھی ہوتا ہے سیکنڈ ڈرم سے بھی ہوتا ہے بچے جو ہیں اپنی نوٹس بک جو ہیں وہ گھوم کر چکے ہوتے ہیں پرس ٹرم اور سیکنڈرم کی اور پھر انڈ میں ہمارے والدین جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ جی ہم ایک نوٹس چاہیے میت کے نوٹس تو پروائیڈ کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ اگر وہ آپ ہم پروائیڈ بھی کر دیں کسی بچے سے نوٹ بک لے کے بھی دیں تو وہ اتنے دو دو تین تین ریجسٹر جب آپ فوٹو سکر کروائیں گے تو آپ کا یہ لقصان ہوگا بچے کے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کوئی گائیڈ بک ضرور لیں تاکہ وہ بچوں کے لیے نہیں ہونی وہ آپ کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں اور اس کو سمجھا سکتے ہیں میت کو ہم رٹا نہیں لگا سکتے ہیں جب تک آپ explain نہیں کریں گے بچے کوئی یار نہیں ہوگا بچہ اس میں perfect تب ہی ہوتا ہے جب وہ practice کرتا ہے سوال خود solve کرتا ہے تب آپ اس کو ریزرٹ آپ کا اس کے سامنے آتا ہے سب سے پہلے فورت کلاس کی ہم دکھ دیکھتے ہیں اس میں جیسے سب ٹیچرز ہی بتا رہے ہیں کہ سلیبز ہمارا جو ہے فورت کلاس کا جو ہے اس میں ٹرم تھی ٹرمز ہی جیوز کرتے ہیں اور اس کو سلوز پالو کرتے ہیں یہ دیئے ہوتے ہیں ہر چپٹر کے شروع میں یہ دیئے جا رہے ہیں یہ اس لیے آج سب ٹیچرز بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ سبچیکٹ وائز یہ سب دی جاتی ہیں ہر سب بک میں ہوتی ہیں تو یہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں آپ کو اگر کچھ نہیں سمجھ آرہا کہ اس میں ہم نے پڑھانا کیا ہے کیا ضروری ہے بچے کے لیے تو آپ اس سے مدد دے کر اس کو اسی بیتے پڑھا سکتے ہیں اور اس میں ایک نوٹ بک ہوتی ہے فورت کلاس میں ہوم برک اور کلاس برک اسی پہی کروایا جاتا ہے اور کوئی نوٹ بک نہیں ہونی چاہے ٹیسٹ نوٹ بک ہم ہم الگ سے بنوارے ہیں اس ٹرم میں اس میں یہ ہوگا کہ آپ صرف اور صرف جب ٹیسٹ شروع ہوں گے ہمارے ایک ماہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ سکیجول آپ کے پاس پہنچ چکا ہوگا ہوتا ہے تو آپ سے وہ ٹیسٹ نوٹ بک جہاں وہ بچے کے ساتھ بھیجیں گے بچہ گھر سے تیاری آکے کرے گا اس پہ وہ کرے گا اور ایک رف ریجیسٹر ہوتا ہے جو ہم ان دنوں استعمال کر رہتے ہیں بچوں کو پریکٹس کے لیے اور گھر کے لیے بھی صرف اور صرف میت کا کام جا رہا ہوتا ہے ٹیسٹ کے دنوں میں اور کوئی کام نہیں جا رہا تھا لرننگ کا لرننگ کا اور باقی سب کام لرننگ کے ہوتے ہیں صرف اس کا کام ہوتا ہے رائٹنگ کا اور اس کے بغیر آپ سمجھ جائیں کہ پریکٹس ممکن نہیں جب بچہ پریکٹس نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اس میں شارک نہیں ہو سکتا میت میں اور اس کو شارک بنانا ہے تو یہ پریکٹس بہت ضرور ہے اس کے بعد ہے ہماری فورت کلاس اور فیپ کلاس اس میں بھی حال سبچیک کے ایسوالوز دیئے ہوئے ہوتے ہیں اسی کو فالو کر کے ہم اپنا لیکچر پرویئر کرتے ہیں بچوں کو سمجھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے کوسٹن ایکسرسائز کے لیے پر کرواتے ہیں اس کی بھی ٹیسٹ ریجسٹر الگ ہوگا اس کا ریجسٹر ہوتا ہے فیپ سے سیکس سیمنت ایڈ میں ریجسٹر استعمال کرتے ہیں بچے اور اس کے الگ ریجسٹر ٹیسٹ ریجسٹر ہم بناتے ہیں اور تینوں ترم میں وہی جود ہوگا آپ فرسٹرم میں استعمال کرنے کے بعد اسے رکھ دیجئے پھر جب سیکنڈ ٹرم ہوگا اس کے ٹیسٹ چروھوں گے آپ وہی ریجسٹر بھیجئے تھرڈ ٹرم میں بھی وہی ریجسٹر بھیجئے اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا کہ بچے کی پوری چیز کہ وہ کس طریقے سے فرسٹرم میں کتنا تھا سیکنڈ ٹرم میں کہا رہا ہے اور تھرڈ ٹرم میں وہ آ کے کیا ہو گیا تو آپ کے سامنے پورا ریزلٹ بھی سامنے آ جائے گا اور آپ کو بھی آسانی ہوگی بچے کو بھی اس چیز کی فکر لگے گی کہ میرا ٹیسٹ ریکارڈ کچھ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اچھا جی پھر آ جاتے ہم سکس کلاس میں سکس کلاس میں بھی ایک سول کے مطابق ہی ہم اپنا لیکچر پرپیئر کرتے ہیں اب یہاں آ کر تھوڑا سا زیادہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں اب پلس مائنس سے نکل چکا ہے بچے اب الڈجبرا اور جو میٹری میں آ گیا تو اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے صرف مجھا یہ ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم نے تھوڑی سی زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھانا ہوتا ہے اور بچے کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس لیے اس کے بھی تین ٹرمز ہو جاتا ہے اور تین ٹرم ٹرم میں آپ ٹیسٹ ریجسٹر وہی رکھیں گے باقی ہم اس میں مارکر اور بلو پین کا استعمال کرتے ہیں وہی بچے کو سکھانا ہوتا ہے سیونت میں بھی ہمارا تقریباً یہی سلیبس ہوتا ہے یعنی کہ ایک ہی ریجسٹر ہم بنواتے ہیں ہوم ورک اور کلاس ورک اسی پہ جاتا ہے اور بلو پین اور بلو مارکر ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی ٹیسٹ ریجسٹر لگ ہوگا ایتھ کلاس ایتھ کلاس جیسے آپ کو پہتا ہے دو ٹرمز ہوتی ہیں اور فرس ٹرم میں جو ہم پڑھائیتے ہیں وہ پھر سیکنڈ ٹرم میں اس کا دوبارہ رپیٹ نیل کرتے ہیں سیکنڈ ٹرم میں سیکنڈ ٹرم کا ہی پیپر ہوتے ہیں اب آج ہے ہم آپ کو میت مشکل کیوں لگتا ہے بچوں کو بچے کیوں میت سے بھاگ ہیں میٹ ٹرک میں آپ سیونت میں آکر آپ کو ٹویشنز کی کیوں ضرورت پڑھ جاتی ہے بچہ نرسری سے کانٹنگ بڑے مزے سے کر رہا ہوتا ہے سیکنڈ کلاس میں بھی چلے آپ لوگ پڑھا لیتے ہیں دی کیوں ہو جاتا ہے وہ کیوں بھاگتا ہے اور آپ کو ٹویشنز کی کیوں ضرورت پڑھتے ہیں اس کے بیسک جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارا بیسک فور اپریشن ہوتا ہے میٹ کے پلس، مائنس، ملٹیپلائر اور دیویجن اور اسی ترتیب سے ہم بچے کو سکھاتے ہیں پہلے پلس سکھایا جا رہا ہوتا ہے پھر ہم مائنس لے کے آتے ہیں پھر ہم ملٹیپلائر اور دیویجن اگر یہ چال بیسک اپریشن بچے کو بہت اچھے طریقے سے آ جائے تو میں نہیں سمجھتی کہ بچے کو ٹویشن کی بھی ضرورت ہے کیونکہ جتنی محنت سے ہم لوگ یہاں پڑھا رہے ہیں میرا کار ہر سکول اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے میں بڑے اچھے ٹیچرز رکھے جاتے ہیں تو لیکن بعد یہ ہے کہ بچہ سیچر اچھے ہونے سے نہیں ہوتا بچے نے پڑھنا ہوگی ہوتا ہے جب یہ بیسک آپ کی چار اس کی نیٹس نہیں پوری ہو رہے ہیں اس کو ٹیبل نہیں آ رہے ہیں پلس کرنے میں وہ غلطی کر رہا ہے بار بار اب تک سکھ سیونت میں بھی بچے پلس مائنس میں غلطی کر جاتے ہیں بیسک ہے آپ من سے سکھا رہے ہیں ٹو میں تھری میں سکھ رہا ہے وہ یہ چیز لیکن وہ نہیں آ رہے ہیں تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے اس چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ پلس بہت آسان ہے تو لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی پریکٹس جتنی زیادہ کروائیں گے آپ فرس سے ہی شروع کریں جب بچہ پلس میں غلطی کر رہا چاہے وہ سکھ کلاس تک سیونت تک آپ ڈیلی اسے دو سے تین کوسٹن دے دیں زیادہ مت دیجئے تین کوسٹن دے دیں پلس کے تین مائنس کے تین ملٹیپلائے اور ڈویئین کے جو بچہ آپ کا اگرسک سیمت میں بھی ایک ہے اس کو یہ دیں جب یہ اس میں پرفیکٹ ہو جائے گا آگے اس کے لیے آسانی ہوتے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچہ ون میں پلس کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بس چیز کیا آگیا ون ٹو 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 اور ٹری آتے جاتے اس سے پوچھیں ٹو اور ٹو کیا ہوتا ہے ٹو اور ٹری کو کیا کیسے پلس کریں گے ٹو اور ون میں اگر ون پلس کر دیں تو کیا ہوگا آپ یقین مانیے بچے ایسے ہیں ہمارے کہ اگر ان سے گئے نا ٹری میں ون پلس کریں کیا ہوگا وہ کہیں گے ٹری اور اس میں ون آہ فور یہ نہیں ہونا چاہیے ون میں آ کر آپ ان کو اتنا پرفیکٹ کر لیں پلس میں کوئی ٹو اور ٹو پوچھیں ون اور ون پوچھیں تو وہ فورن جواب لیکن ہمارا اب تک یہی حال ہے کہ بچے جو ہیں ہمارے کاؤنٹنگ کر دیں یہاں ہم کیونکہ اس لیول پر پلس میں نہیں سکھا رہے ہوتے ملٹیپلیکشن نہیں سکھا رہے ہوتے ہم یہاں فارمولے سکھا رہے ہوتے ہم ان کو ٹیکنیک سکھا رہے ہوتے ہیں وہاں اگر ہم پلس میں سکھانے لگیں تو بس پھر تو ہمارا سلیبس ہی رہ جائے گا اور پھر جو بچوں کو آتا ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے ہم سلیبس کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے اس لیے بچے جو ہیں وہ ہر درجے میں ہر لیول پر جا کر ہر گریڈ میں جا کر کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں وید ہوتے چلے جاتے ہیں آپ دو مہینے میں گارنٹی دیتے ہیں سکس کلاس کا ہے فورت کلاس کا ہے فپ کلاس کا ہے اگر آپ یہ فورت اپریشن اس کو سکھا دیتے ہیں پرفیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے سب آسان ہو جائے گا یہ میاد سیونت کا وہ نائنس تب ہی پڑھ لے گا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا لیکن جس کو ملٹیپلائے اگر ٹو تھریز آ پڑھنا ہے یا ٹو نائنز آ پڑھنا ہے اور اسے پورا ٹیبل پڑھنا پڑھ رہا ہے تو وہ کبھی نہیں کر سکتا اسی لیے ٹیبل ٹپس میں ہونے چاہیے ڈوجن میں آنے چاہیے بچوں کو دیویجن بھی وہ منٹوں میں کر لے گا اس کے لیے دیویجن کو مشکل نہیں اگر ٹیبل اچھے ہیں ہم بچوں سے پوچھیں سیون ایٹھ آ تو ان کو پورا ٹیبل کہتے ہیں ہم لکھ لیں یعنی اگر وہ ٹیبل لکھنے بیٹھے گا سیونتھ کلاس میں بیٹھ کے تو پھر تو ہو گیا کام پھر تو نہیں ہو سکتا اس لیے ٹیبلز اور پلس مائنس ملٹیپلیکیشن یہ آپ ان کو کروا لیں آگے ہمارا کام ہے کہ ان کو کتنے نمبر لینے ہنڈرڈ نمبر کی گرنٹی میں دے لیں یہ چیزیں پرپیکٹ کر لیں اپنے بچوں میں میٹ بہت ایزی ہو جائے گا بچوں کو اچھا بھی لگنے لگ جائے گا آسان بھی لگ یہ تو کچھ مشکل ہی نہیں یہ وہ کہیں گے کہ یہ تو منٹوں میں کارے گا اور ایسے بچے ہیں ہماری کلاس میں جو ایک ہی یونٹ میں پوری ایکسرسائز کر کے ہمیں دے دیتے ہیں کیا وجہ وجہ یہی ہوتی ہے وہ پلس کر مائنس کر رہے ہوتے وہ کارکول کے پارے ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کو انلی پر کر رہے ہیں ہمیں کروانا پڑتا ہے تو وہ بچے بچے مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو کیوں نہیں پتا چلا ان کی بکنیس تو پلیز آپ ان چیزوں کو خیال رکھیں پلس مائنس ملڈی بلکیشن اور دیویجن پر خاص توجہ دیں جو بچے مہت میں بھی ہیں اگر وہ چار اپریشن کرنا سیکھ جاتے ہیں اچھے طریقے سے تو مہت ان کے لئے دیو جائے سینکیو